بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دن میوز کے ساتھ میں ہوں مصطفیٰ نیاز اور میرے ساتھ تشریف ہم آئے چیرمن دن میڈیا گروپ اور چیرمن یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا محمود صادق صاحب اسلام علیکم والیکم السلام جناب کدھر غائب ہیں آپ اتنے طویل عرصے کے بعد آج آپ تشریف لائے ہیں آپ یقین کیجئے کہ میں تو اب ٹویٹ بھی کرتا ہوں تو نیچے جو کمنٹس آتے ہیں وہ سب یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ محمود صادق صاحب کہاں ہیں محمود صادق صاحب کہاں ہیں تو آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اتنا عرصہ سکرین سے دور رہنے کی وجہ کیا تھی دیکھیں جب ہم گرمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں تو ہمیں ایسا لگا کہ گرمنٹ بجائے اس کے کہ اسے سمجھے وہ ہمیں اپنے دشمنوں میں شامل کرنا شروع ہو گئی تو پھر ہم نے کہا ہم گرمنٹ کو جو سمجھا رہے ہیں تو ہمیں خود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو ایک گیم چینجر ثابت ہوگا تو وہ کیا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ایسا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا دیکھیں پاکستان کو اس وقت جن مشکلات کا سامنا ہے ان میں سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ ہمارے بینکرپٹ ہونے کا ڈر ہے تو پاکستان کو اس وقت تقریباً پندرہ ارب ڈالر کی مزید آمدن چاہیے یہ آمدن ہم کما سکتے ہیں ہم اپنا آرچین امی بھارت کو سمجھتے ہیں تو ان کی ایکسپورٹس ہنڈرز آف بلینز آف ڈالرز میں ہیں ہماری ٹوٹل اٹھائیس ارب کی ایکسپورٹس ہیں جو اس سال شاید اکتیس ارب پہ جا کے بیٹھیں تو اگر ہم پاکستان میں علم پھیلا دیں اپنا تعلیمی میار بہتر کر دیں اور بچے جو پڑھنے آئیں ان کو صرف کاغذ کی ڈگرییاں نہ دے رہے ہوں انہیں ہم ایسا علم دیں جیسے وہ پاکستان میں بھی بیچ سکیں لیکن اس کا اصل جو ٹارگٹ ہو وہ دنیا کی مارکٹس میں کام کرنا ہو یہ جو جیوگریفک باؤنڈریز ہیں یہ اب ٹوٹ چکی ہیں آپ دنیا کے 192 ممالک میں آزادی سے کاروبار کر سکتے ہیں تو ہم اپنے سٹوڈنٹس کو اگر یہ آزادی دے دیں تو پھر یہ لوگ بہت ایسے کام ہیں جو پاکستان سے بیٹھ کے دنیا میں کر رہے ہوں گے اور پاکستان کو جو یہ پندرہ ارب ڈالر کی مشکلات کا سامنا ہے جس کے لیے کبھی ہم آئی ایم ایف سے بھیک مانگتے ہیں کبھی ہم دس اور جگہوں سے جاگے ہر ملک سے بھیک مانگتے ہیں کبھی ہم سعودی عرب کے چمچا گیری کرتے ہیں کبھی ہم جا کے چائنہ کے پاؤں پکڑتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی گی بیسیکلی یو آر ٹاکنگ آباوت سکل بیسٹ میتھڈالوجی کہاں سے اس کا آغاز کس طرح سے آپ کریں گے اس کی بیس کیا ہوگی دیکھیں ایک تو ہم ٹوٹل بیچولرز لیول پہ اس کو لے کے آ رہے ہیں اور دوسرا ماسٹرز لیول پہ ایک ایم بی اے پروگرام لانچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو پروگرامز جو ہیں اس میں ہم ٹوٹل جو ہمارا ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ چینج کر رہے ہیں ہم سٹوڈنٹس کو پہلے پڑھنے کو دیں گے ان کے پاس ویڈیو لیکچرز ہوں گے جنہیں وہ دیکھ کے کلاسوں میں آئیں گے اور کلاس میں جو بھی علم مل رہا ہوگا اس کو اپلائے کروایا جا رہا ہوگا اسائنمنٹس ہوں گی جو اپلائیڈ اسائنمنٹس ہوں گی ریل لائف کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سٹوڈنٹس آپ کے پاس پڑھ رہے ہوں گے وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ان ویڈیوز سے وہ نالج حاصل کر رہے ہوں گے جو پوسٹ پروڈکشن میں یونیورسٹی آف ساؤت ایشیا تیار کر چکی ہوگی وہ دیکھنے کے بعد وہ سمجھنے کے بعد پھر وہ کلاس روم میں آئیں گے اور وہاں پہ جو ہے اس سے اگلے منحلے کا آغاز ہوگا اور کلاس روم میں ہمیشہ جو گھر سے پڑھ کے آئے ہوں گے اس کی اپلائیڈ سکل کی طرف چلا جائے گا اور گھر سے صرف پڑھ کے نہیں آئیں گے بلکہ ایک آن لائن ٹیسٹ بھی لے کے آئیں گے اس آن لائن ٹیسٹ کو لے کے آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ بچے انٹیلیجنٹ ہیں وہ اب یہ فیل شیل نہیں ہوا کریں گے یہ 3.5 پلس سی جی پہ پڑھ رہے ہوں گے 3.5 سی جی پہ پیپر بہت آسان ہوگا یہ کس طرح پوسیب ہوگا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس لیول کو میٹ کر سکے بڑا مشکل ہوتا ہے 3.5 لیکن ایک طریقہ ہے آپ بچوں کو رٹا دیں اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ان کو لرننگ سکلز دیں کہ اگر وہ گھر سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں پھر کلاس میں اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے کوئی پوائنٹ گھر سے اگر انہیں نہیں سمجھ آیا اس کا ٹیسٹ بھی وہ نہیں کلیر کر سکا جو کہ قویز ہے جس کے بہت تھوڑے مارکس ہوتے ہیں تو کلاس کے اندر پھر وہ اسی پوائنٹ کو ڈسکش کروائے گا آپ گھڑی کو اٹھا چلانے جا رہے ہیں کیونکہ ہم تو بچپن سے اس طرح پڑھتے آئے ہیں کہ ہم نے لیکچر لیا پھر اسے گھر جا کے ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتا تو پھر والدین کے پاس جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا تو پھر ہم ٹوشنز کا رینج کرتے ہیں تو ٹوشنز کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی مام باب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ پہلے گھر میں پڑھیں گے اور پھر آکے کلاس میں ٹیچر سے پوچھیں گے اور اگر پوچھنے کے لیے کچھ نہیں بچا تو پھر اس کی اپلائیڈ سائٹ کے اوپر فوکس کیا جائے گا میں دیکھ رہا تھا آپ نے یہ کہا کہ ڈالرز میں کمائیں ایتھے روپیہ آئی جیڑی یہ تنخواہ ٹائم ترینی لبضی پر لوکان ہو اور آپ کو پتہ ہے اس پر جو ماشی بدا لی ہے ہر بندے کے لب پہ یہی سوال ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کس طرح ہم جو ہے ڈیفالٹ سے بچیں گے تو آپ ڈالرز میں کس طرح بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور ڈالرز میں کمائیں دیکھیں ہم نے ڈیجیٹل ٹیچنگ جو ہے نا اپنی یونیورسٹی میں کمپلسٹی کر دی ہے آپ کچھ بھی پڑھنے آئیں حتیٰ کہ آپ نیوٹریشن پڑھنے آئیں تو آپ کو ڈیجیٹل ناللج لینی ہے جب یہ ڈیجیٹل ناللج آپ کو مل گئی پہلے سمیسٹر میں ہی تو پھر اگلے سات سمیسٹرز اور ایم بی اے کے اگلے باقی کے جو سمیسٹرز ہیں اس میں آپ جو ناللج ایکوائر کر رہے ہوں گے اس ناللج کی اپلیکیشن آپ پوری دنیا میں کر رہے ہوں گے میں جب آپ اپنی سکلز کو سیل کرنے کے لیے ایفرٹس ٹال رہے ہوں گے تو پھر آپ ڈالرز میں ہی کمار رہے ہوں گے یہ جو آپ سکلز کہہ رہے ہیں اس پہ کون کون سی سکلز جو ہے وہ بچے کو بنیادی طور پہ آنی چاہیے تو وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو ہے ارن کر سکتا ہے دیکھیں بنیادی طور پہ اسے کانٹینٹ کریشن اور کانٹینٹ دسٹریبیوشن آنا چاہیے اگر وہ کانٹینٹ کر سکتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو وہ اپنے ٹارگٹس تک ریچ کر سکتا ہے اگر وہ ٹارگٹس تک ریچ کرنا اچھی طرح سیکھ جائے ہر اینگل سے تو پھر وہ مہتاج نہیں رہے گا وہ کہیں سے زمان لے کے اس کو کہیں کہیں سے سرویسز لے کے اس کو کہیں بیچ سکے گا اور آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ 90% سکولرشپ یہ کس طرح ممکن ہے یہ دیکھیں آپ پدا نہیں آپ کا کیا پلان ہے کتے سٹوڈنٹس کو آپ جو ہے وہ 90% سکولرشپ دیں گے فار اگزمپل اگر ایک ہزار سٹوڈنٹ بھی ہے اور اس کو آپ آفر کر دیتے ہیں 90% سکولرشپ تو آپ جو ٹیچنگ کاسٹ ہے جو انفرسٹریکچر کاسٹ ہے وہ کہاں سے ویئر کریں گے اگر سٹوڈنٹس کو میں 90% سکولرشپ دوں گا تو میں انہیں بھکاری بنا کے نہیں دینا چاہتا میں انہیں سیریس ایڈیوپیشن دیتے ہوئے یہ سکولرشپ دینا چاہتا ہوں اور یہ میں نے اوپن فر آل کر دی ہے جتنے مرضی بچے آ جائیں وہ سو آ جائیں ہزار آ جائیں دس ہزار آ جائیں ہمارا کافی بڑا انفرسٹریکچر ہے ہم اور اکوموڈیٹ کر لیں گے لیکن یہ بچے جو اپنے آرز ہمیں دیں گے ہم انہیں ان آرز میں جو کام کرنے کو دیں گے وہ کام ہم دنیا کے 152 ممالک میں بیچ رہے ہوں گے 192 کنٹریز اور جب ان کی سرویسز ہم ان در ورلڈ سیل کریں گے تو اس سال تو ہم انہیں 90% سکولرشپ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا سیکنڈ ڈیر ہے اس ایکسپیرمنٹیشن کا پچھلا سال پہلا year تھا تو اگلے سال پھر ہم ان کو 100% سکولرشپ دے رہے ہوں گے پلس سٹائپنٹ بھی دے رہے ہوں گے پڑھائی کے دوران اب اگر آپ میں ایک سٹوڈنٹ رو میں اپلائی کرتا ہوں مجھے ایڈمیشن میں زیادہ ہے اور میں 90% سکولرشپ اویل کرتا ہوں تو مجھے کتنے آرز جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا دیکھیں ان کا کام جو ہے نا ایکچولی ان کی پڑھائی ہی ہے مطلعہ جو یہ سیکھ رہے ہیں ہم اس کے مطابق ان کو کام دے رہے ہیں تو ان سے 30 آرز ہم کام کروائیں گے اور اندر 30 آرز یہ سڈیز کریں گے تو یہ بچے اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں گے تو آپ دیکھئے ایک تو ایڈیوکیشن کی فری ہو جائے گی دوسرا موس پربلی اگر ہم نے جو پلان کیا ہے یہ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے کوئی ایکسٹر فضول ہرڈلز نہ آئے تو اگلے سال سے یہ لوگ ہم سے پیسے لے رہے ہوں گے ڈیلی بیسز کے اوپر یعنی کہ پانچھے گھنٹے بچے نے جو ہے وہ کام کرنا ہوگا اور بیسلی اس سے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوگا تیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوگا سکل اورینٹیڈ ہی ہوگا لیکن مشکل نہیں ہو جائے گا ایک بچے کے لیے کہ بہت سے بچے ہوں گے جو شاید اس میار پر پورا نہ اتر سکیں ہمارا یوتھ جو ٹائم زیادہ کر رہا ہے ہم انہیں کیا سنجید کی سے پڑھنے لکھنے پر لگائیں بیسے بھی آپ دنیا کو دیکھ لیں جن قوموں نے ترقی کیا ہے وہ کتنا ٹائم اپنا خرش کرتے ہیں جب ہم خود پڑھ رہے تھے تو بارہ بارہ گھنٹے تو نارمل پڑھتے تھے اور تمام وہ بچے جو زندگی میں کچھ بنتے ہیں اور جن کا سی جی پی اے 3.5 پلس ہوتا ہے وہ بارہ گھنٹے تو صرف کرتے ہیں اپنی تعلیم کے اوپر گارنٹی کر رہے ہیں آپ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے سیلری بچے ایڈمیشن لے گا ساتھ ہی اس کو جو ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا ایک لاکھ پچاس ہزار کا یہ کس طرح ممکن ہوگا اس کے پیچھے کیا سوچکار فرما بچے ہمارے ساتھ ڈیر سال کلاسوں میں پڑھیں گے اور آخری سمیسٹر پروجیکٹ کر رہے ہوں گے جو پروجیکٹ ایکچولی ایک ریل لائف پروجیکٹ ہوگا اب یہ بچے جو ہیں انہیں ہم نے پہلے مہینے سے کام پر لگا دیا ہوگا یہ 1.5 لاکھ سیلری ہم نے بڑی احتیاطا جسے کہتے ہیں نا کنزروٹیو نمبر دیا ہے ڈالرز میں جب یہ کمانا سیکھ جائیں گے تو ان کی اکثریت 5-5-6 لاکھ کماری ہوگی ایک ایسا ملک جہاں پہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی اور پلینٹ کی باتیں ہیں آپ کو کیوں یقین ہے کہ یہ اچیویبل ہے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے ہم بچوں کو جو ہے جابز آفر کر سکتے ہیں بچے جو ہے وہ ڈالرز میں کما سکتے ہیں ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا آپ ایسا کیا کریں گے کہ یہ عمل جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا دیکھیں یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس پہ یہ سب کچھ ممکن ہوگا یہ پچھلے سات آٹھ سال میں دنیا میں عام ہوئی ہے آج جو ہم پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے اور جس کا ہم صرف ساڑھ سات سٹالر محافظہ بچوں کو دے رہے ہوں گے یہ بچے دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہوں گے امریکنز کے ساتھ ڈیڈیشنز کے ساتھ ویسٹ یورپینز کے ساتھ آسٹریلینز کے ساتھ پوری دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہوں گے تو دنیا میں ان کا کمپیٹشن جن سے ہوگا ان کی منیمم تنخواہ چار سے پانچ ہزار دالر ہوگی اور انہوں نے صرف ساڑھ سات سٹالر دار جسٹ پینٹس اب ہم جب پہلے بات کر رہے تھے تو یو آر ٹاکنگ آباؤٹ ورلڈز لارجسٹ ٹریڈنگ ہاؤس دالر یہ کیا ہے اس کا کیا کانسپٹ ہے ورلڈز لارجسٹ ٹریڈنگ ہاؤس فنکشننگ پروم لاہور پاکستان دیکھیں پاکستان کو اس وقت بڑی سخت ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے ایکسپورٹس بڑھانے کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی انڈسٹری کو پروڈکٹس دے تو دنیا میں بیچا جا سکے اب انڈسٹری پروڈکٹس تو فورا نہیں لگا سکے گی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ہم کل جب کام شروع کریں تو پرسو ہمیں انڈسٹری پروڈکٹس دینا شروع کر دیں تو ہم اپنے ایم بی اے میں جو دے رہا ہے وہ پانچ سپیشلیزیشن دے رہے ہیں ایک دیجٹل مارکٹنگ تو ہم پوری دنیا کو دیجٹل مارکٹنگ کی ساوزز سے سل کریں گے دوسرا انٹرانشنل تریدنگ دوسرا انٹرانشنل تریدنگ تو انٹرانشنل تریدنگ میں ہم جو کام چینہ سے بنوا رہے ہوں گے اس کو ہم یورپ میں سل کر رہے ہوں گے اس کو ہم یورپ میں سل کر رہے ہوں گے rest of the 192 countries میں سل کر رہے ہوں گے اسی طرح جو پروڈکٹس ہم ملیشیا سے انڈونیشیا سے بنوارے ہوں گے انہیں بھی پوری دنیا میں سیل کر رہے ہوں گے تو جو چیز جہاں سے بھی بن رہی ہوگی اس کو وہاں سے بنوانے کے بعد اس ملک سمیت پوری دنیا میں سیل کرنے کی ہم سٹورنٹس کو ٹریننگ دیں گے اور یہ کیونکہ ہم سٹورنٹس کو ٹریننگ ایک بڑے لیول پہ جا کے دینے لگے ہیں اور اس سال 90% سکولرشپ پہ دے رہے ہیں اگلے سال 200% سکولرشپ پہ دیں گے جس کا مطلب ہے جتنی فیس ان کی بنتی ہے اتنا ہم ان کو سٹائپنٹ بھی دے رہے ہوں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کا ایک بڑا ٹریڈنگ ہاؤس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ٹریڈنگ ہاؤس دنیا بھر سے سوان بھر بھا کے دنیا بھر کو بیچ رہا ہوگا یہ بچے تو جو ہے they have to start from the scratch ایسا ہی ہے نصر کہ پہلے دن آئیں گے ان کو آپ بتائیں گے کہ اس طریقے سے اور it will take time first semester second semester کے بعد یہ اس پوزیشن میں آئیں گے لیکن ان کو جنہوں نے teach کرنا ہے جنہوں نے ان کو سکھانا ہے وہ لوگ آپ کہاں سے لائیں گے جن کا ایکسپورئر ہو ان دونوں چیزوں کا ڈیجیٹل مارکٹنگ ورلڈ وائیڈ اور پھر از آپ لیڈنگ ٹریڈ ہاؤس وہ لوگ آپ کو ہمارے اس پیارے سونے پاکستان میں کہاں سے ملیں گے ہم نے پانچ ایم بی کی سپیشلیزیشن سٹارٹ کی ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ذریعے ہم پوری دنیا کو ریچ کر جائیں گے انٹرنیشنل ٹریڈ کے ذریعے ہم پوری دنیا کا سمان ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بیچنے کے قابل ہو جائیں گے انٹیپنورشپ سے ہمیں وہ لیڈرز مل جائیں گے جو یہ کام کر رہے ہوں گے اور اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے ہمیں ہیومن ریسورس ان کمپنیوں کو پروائیڈ کرنے کے لیے مل جائے گا جو کمپنیاں ہم بھی کھڑی کر رہے ہوں گے اور پبلک کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ ہم سے سٹاف لے کے کریں اور آخری اکاؤنٹنگ انڈ فیننانس اس کا اکاؤنٹس مینٹین کرنے کے لیے ہوگا تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس فورٹی سکس کورسز بنتے ہم نے فورٹی سکس تیچرز تیار کی ہیں اور ہر ایک کورس کے لیے ایک تیچر ہے تو وہ تیچر جو ہے وہ اپنے کورس کو اچھے طریقے سے تیار کر رہا ہے پھر اس کی اپلیکیشن سائٹ پہ فوکس کر رہا ہے تو ہم لوگ تیچنگ کے اندر ایک ایک سبجک کی صرف تیچنگ کرنی ہے ایک بندے نے تو بہت سیٹ ہو چکے ہوں گے پھر باقی کے جو تیچرز ایڈیشنل ریکوارمنٹس ہوگی وہ یہ تیچرز ٹرین کر رہے ہوں گے جو ٹرین ہو رہے ہوں گے وہ پہلے سے امی اے کر کے آئے ہوں گے اسی طرح جو بیچلرز کے ہم موڈیفکیشنز کر رہے ہیں اس میں بھی ہر سبجک جو ہم پڑھا رہے ہوں گے اس کی ٹیچنگ اسی طرح سے پلان کر رہے ہیں رائیڈ جناب محمد صاحب وہ ویری انفرمیٹر اور ایم شیور کہ آپ کا یہ خواب جو ہے یہ پایت تکمیل تک پہنچا کیونکہ یہ خواب جو ہے یہ پاکستان کا خواب ہے جو ہم سوچتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ شاید اس کے ذریعے جو ہے وہ مکمل ہو سکے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکمہ